بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے ہم ایک قدیم کتاب جو بھور و فکر کے دریچے کھولنے والا ایک قدیم عدوی شہفارہ ہے اس کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں کتاب کا نام کلیلہ او دیمنا ہے اس کا اردو ترجمہ مفتی رفیع دین حلیب قاسمی صاحب نے کیا ہے یہ کتاب درسل ہندی الاصل ہے چوتی صدی ملادی کے آخر میں ایک برہمن شخص بیدوا نے اسے دویل شیم نامی بادشاہ کیلئے ترتیب دیا جو اس وقت کا ظالم اور کاہر بادشاہ تھا اس کو برہ راست مخاطب بنا کر سمجھانا مشکل تھا اس لئے بیدوا نے اسے پرندوں کی زبان دے کر حکمرانی کے اصول و قواعد اور اس کو نقصان پہنچانے والے عمور کی نشان دہی کی اور اس کتاب کے ذریعے بادشاہ کی اصلاح کا کام کیا پھر پارس کے بادشاہ نو شیروان پانچ سو اناسی تا پانچ سو اکتی قبل مسیح کو جب اصول حکمرانی کے سسلے میں اس کتاب کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنی حکومت کے عمور اور ریایہ کی دیکھ بال کے لئے اس کتاب سے مدد لینے کو بناسب سمجھا یہ کتاب قلیلہ و دمنا جانوروں کے قصوں پر مشتمل ہے ایک طویل کہانی کے تحت بے شمار کہانیاں اور اخلاقی حکایات ہوتی ہیں یہ کتاب محض قصے کہانیوں کی ہی کتاب نہیں بلکہ اس کتاب کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کتاب معاشرتی صلاح و درستگی سیاست کی خاردار وادیوں کے پر پیج رہوں کی رہنمائی کرنے والی اور عدل انصاف اور مساوات کا ثبت دینے اخلاق فاضلہ صدق و امانت وعدہ و وفائی حسن معاشرت آپس کا رکھ رکھاو میں میل جول محبت کے جیسے اخلاق فاضلہ سے انسانی زندگی کو معمور کرنے والی اور اخلاق رزیلہ جھوٹ قذبیانی دروگ گوئی خیانت مکر و فریب بے وفائی دھوکہ بازی غیبت شب و ستم معاشرتی زندگی میں پھوٹ اور نفاق اور خراب پیدا کرنے والی اخلاق زمیمہ سے انسانی زندگی کے مجلی اور مصبی کرنے والی ہے خاصوصاً سیاسی اور تدبیری امور میں رہنماء اور رہبر کی حیثیت رکھتی ہے اس کتاب کا نام کلیلہ و دمنا اس کے ایک قصے کے دو کردار لومنیوں کے نام پر رکھا گیا ہے جس میں ایک لالچی اور دغاباز ہوتا ہے اور دوسرا سیاسی امور میں دور خلوط گزین ہوتا ہے دغاباز جنگل کے بادشاہ اور اس کے مشیرے خاص بیل کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اپنی قربت اور سیاست کو چمکانے کے لیے دھوکہ دائی اور مکرو فریب سے کام لیتا ہے اور وہ آخر کار اپنے اجام سے دو چار ہو جاتا ہے بہرحال بڑی مسرط و شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ عزو جل نے اس حقیر کام کو کے لیے منتخب فرمایا اور اس عدوی کتاب کو اردو دان طبقہ تک پہچانے کا کام اس ناتما اور کمزور شخص سے لیا ہے اللہ ہی کارو سازگار اور مہربان ہے رفیو دین عنیب قاسمی یہ کتاب تقریباً دس دوبانوں جن میں سریانی، یونانی، فارسی، عبرانی، لاتینی، اسبانی، ملکی، انگریزی، روسی میں منتقل ہوئی کتاب بہت سے پہلوں سے بہت جامع ہے کیونکہ اس میں گفتگو کے مختل ورخ اور بہت سارے موڈ حاصل کی ہیں رہی یہ کتاب تو وہ حکمت اور مزاہ و مزاگ دونوں کو شامل ہو گئی دانا اور حکیم لوگوں نے اس کی حکمت کو لیا اور نادان اور کمزور لوگوں نے اس کی مزاہی پہلوں کو سامنے رکھا نیہ طالب علم معاملے کے انجام کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں اس کے افسی ربط و ضبط کو قیم کرنے کی تگو دو کرتا ہے لیکن اسے اس کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اسے بس ایک کتاب ہاتھ لگ گئی ہے اس کی مثال اس آدمی کسی ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے والدین نے دھیر سارا خزانہ اکٹھا کر رکھا ہے اور اس کے لئے مال و دولت کے انبار جمع کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنے معاش اور روزگار کے لئے جد و عمل سے بے نیاز ہو جاتا ہے لیکن وہ یوں سمجھتا ہے کہ اسے بس ایک کتاب ہاتھ لگی ہے چنانچہ طالب علم اس کے پاس موجود یہ حکمت کا خزانہ دیگر عدبی نمونوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اس کتاب کو پڑھنے اور سننے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی تنگ دلی وہ تہت اور قبیدگی کے اس کا مطالعہ کرے اور سنے اور اس کے اصل مطالعہ و معنی کو تلاش کرے یہ خیال نہ کرے کہ اس کا مقصود ماز دو جانوروں کی مکر و تدبیر کو بتلانا یا کسی درندے کی بیل سے گفتگو ہے اس طرح سے تو وہ مقصود سے ہٹ جائے گا اور اس کی مثال اس شکاری کی طرح ہو جائے گی جو کسی خلیج میں چھوٹی سی کشتی پر مچلیاں شکار کرتا تھا ایک دن اس نے وہاں سے خوبصورت چمکتی ہوئی سی پی کو دیکھا اس نے اسے قیمت ہیرہ تصور کیا اس نے اپنا جال پانی میں ڈال دیا اس میں مچلیاں بھی تھی جو اس کا دین کا رزق تھا اس نے اسے وہیں چھوڑ کر سی پی کو لینے کے لیے اپنے آپ کو پانی میں ڈال دیا جب اس نے سی پی کو نکالا تو وہ خالی تھی اس کے گمان کے مطابق کچھ نہیں تھا لالت کی وجہ سے اپنے ہاتھ میں موجود چیز کے چھوڑ دینے پر اسے افسوس ہوا اور اس کی فوت شدہ چیزوں پر اسے غم ہوا وہ دوسرے دن اس جگہ سے ہٹ کر اپنا جال ڈالا اسے ایک چھوٹی مچلی ہاتھ لگی اس نے وہاں ایک چمکدار سی پی کو دیکھا اس پر اس نے توجہ نہیں دی اس کے حوالے سے اس کا گمان خراب ہو گیا اس نے اسے چھوڑ دیا وہاں سے دوسری شکاریوں کو گزر ہوا انہوں نے وہ سی پی لے لی اس میں ان کو بے شمار دولت کے مساوی موتی حاصل ہوئے ایسی ہی ناواکف لوگ اگر اس کتاب میں غور و فکر کو ترک کر دیں گے اس کے مطالب و معنی کی گہرائی اور پوشیدیوں کو چھوڑ دیں گے اور اس کے زہری نقوش کو لے لیں گے تو یہ کتاب ان کے لئے بے فینز ہو جائے گی اور پھر جو شخص اپنی کوشش کو محض مزاہ و مزاق سے متعلق ابواب پر صرف کرے گا تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہو جائے گی جس نے ایک خوشگوار زمین اور بہترین بیج پائے اس نے اس کی کھیتی کی اور اس کو پانی سے سراب کیا جب اس کے پھل کی آمد کا وقت آ گیا اور پھل پک گئے تو اس کی پول اکٹھا کرنے اور کٹنے کی مشغولیت نے اسے بالکل غافر کر دیا اس کے اس غفلت کی وجہ سے وہ بہترین فیدے اور اچھے منافع سے محروم رہ گیا سامین اور ناظرین کتاب کو چاہیے کہ اس کتاب کے چار مقاصد کو پیش نظر رکھیں ایک تو اس میں غیر زبان دار جانوروں کی زبانی اس کتاب کو ترتیب دینے سے جو ارادہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ مزاہ و مزاہ کے شوقین نوجوان اس کو بجلد لے لیں اور ان کو یہ چیز بھا جائے چونکہ یہ جانوروں کی عجیب و غریب تدابیر اور مکر و فرید سے یہی مقصود ہے دوسرے جانوروں کے خیالات کو مختلف رنگ و آہنگ میں پیش کرنے کا ارادہ کیا کیا ہے تاکہ یہ چیز بادشاہوں کے لئے انصیت کا باعث ہو اور وہ تصاویر کی تفریق کے لئے اس کے حریص اور شوقین ہوں تیسری یہ کتاب اسی شکل میں رہے اسے بادشاہ اور بازاری لوگ اسی طرح لیں تاکہ یہ کتاب بقصد لکھی جائے اور اس کا سلسلہ نہ ٹوٹے اور گزرتے زمانے کے ساتھ پرانی ہوتی جائے اس سے تصویر کشی کرنے والے اور کلم کار پیدا حاصل کریں چوتھا مقصد یہ منتحہ مقصود بھی ہے اور یہ فرسویوں کے ساتھ خاص ہے محمد رفیع دین ہنیب قاسمی کہتے ہیں کہ ڈبلی شم نامی ایک شخص ہندوستان کا بادشاہ بنا اور جب اس کی بادشاہت مستحکم ہو گئی تو یہ نیات سرکشی اور بدماشی پر اتر آیا ظلم و جبر و غرور و تکبر کا مظاہرہ کرنے لگا اپنے اطراف و اکناف کے بادشاہوں پر حملہ آور ہونے لگا وہ اپنی اس ظلم و زیادتی کے باوجود ہر جگہ سے کامیاب و با مراد واپس ہوتا ریایہ بھی اس کے خوف سے کامپنے لگی جب اس نے اپنی بادشاہت اور غلبہ کا یہ حال دیکھا تو وہ ریایہ سے بس لوکی کرنے لگا اس زمانے میں ایک برہمن فاضل حکیم شخص تھا جو اپنی شرافت و نجابت کے ساتھ معروف تھا لوگ اپنے معاملات میں اس کو فیصل بناتے اس کا نام بیدبا تھا جب اس نے بادشاہ کی یہ حالت اور ریایہ کے ساتھ اس کے ظلم و ستم کو دیکھا تو وہ اسے اس ظلم و جور سے باز رکھنے اور اسے عادل و منصف بنانے کی تدبیر سوچنے لگا اس نے اس کے لئے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا تم جانتے بھی ہو میں تم سے کیا مشورہ کرنے والا ہوں دیکھو میں نے دبلشم اس کی نائنصافی بدبختی بد کرداری اور ریایہ کے ساتھ اس کے برے سلوک کے بارے میں غور و فکر کیا ہے جب بادشاہ سے اس قسم کی چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو ہم اپنی وسط بھر انہیں بھلائی اور انصاف کا عادی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم اپنی یہ ذمہ داری سے غرفلت اور روگردانی کرتے ہیں تو ہم پر مسائبان پڑتے ہیں اور خراب چیزیں ہم پر وارد ہوتی ہیں اس وقت ہم ان ناتوانوں میں سے سب سے بڑے نادان اور ان کے باعثر لوگوں میں سب سے حقیر تشمار ہوتے ہیں میری اس کے بارے میں جلاوطنی کی ریہ تو نہیں ہے اور نہ ہم اس کو جلاوطن کر سکتے ہیں اور نہ ہی اکل و دنائی کے اعتبار سے اسے اس کی بد اتواری اور بد سلوکی پر برقرار رکھا جا سکتا ہے اگر ہم بادشاہ کے مقابلے میں کسی دوسرے سے مدد کے طالب ہوں گے تو وہ بھی ہمارے باستے اس سے دشمنی مور لینے کے لئے تیار نہ ہوں گے اور اگر اسے ہماری اس کی مخالفت اور اس کی بد تمیزی کی مخالفت کا پتہ چل جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ہماری حلاقت کا اندیشہ ہے تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ درندوں کتوں سانپ اور بیل کی ہم نشینی جگہ کی امدگی زندگی کی خوشگواری کے باوجود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے ایک فرسوی شخص کے لائے کے حال یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی قوت فکر کا مصرف ایسی چیزیں ہوں ایسی چیزوں جسے اپنی آپ کو مسائب و حوادث سے بچا سکے اور پسندیدہ چیزوں کے حاصل کرنے کے لئے اندیشوں کو ختم کرتا رہے میں نے سنائے کہ ایک فرسفی نے اپنے شاگردوں کو یوں لکھائے کہ بورے لوگوں کی ہم نشینی ان کے ساتھ نشست و برخواست کی مثال سمندر کے مسافر کیسی ہے کہ اگر وہ اپنے ڈوبنے سے بچ بھی جائیں تو اس کے اندیشوں سے تو معمون نہیں ہو سکتا لہٰذا جب وہ اپنے آپ کو محلے کو اور خوف وہ اندیشوں سے بھرپور جگوں پر ڈال دیتا ہے تو وہ اس قدھے کی معنی شمار ہوتا ہے جسے اکل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا چونکہ حیوانات میں بھی یہ چیز ودیت کی ہوتی ہے کہ وہ بھی نفع پخش چیزوں سے واقف ہوتے ہیں اور تکریف دے چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ہم نے حیوانات کو کہیں نہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالتے ہیں وہ جب کسی مولک جگہ کے قریب ہوتے ہیں تو اپنی طبعی اور فطری صلاحیتوں کے ذریعے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اس سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اے میرے شگردو میں نے اس کے باس سے تمہیں اس لئے کٹھا کیا کہ چونکہ تم لوگ ہی میرے اہل خاندان میرے رازدار اور میرے جائے پناہ ہو میں تم سے مدد طلب کرتا ہوں اور تم ہی پر بھلو سا اور یقین کرتا ہوں چونکہ اپنے معاملے کا تنہا اپنی رہ کا یگانہ شخص جہاں کہیں بھی ہونا وہ ناکام ہوتا ہے اس کا ہم نوہ نہیں ہوتا اور بسا اوقات ایک اکل مند شخص اپنی حسن تدبیر کے ذریعے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں گھوڑے اور لشکر بھی نہیں پہنچ پاتے اس کی مثال یہ ہے کہ کبرہ نامی ایک پرندہ نے زمین میں ایک گھر بنیا جس راستے پر اس نے گھر بنیا تھا وہ ہاتھی کا رہ گزر تھا ہاتھی پانے پینے کے لئے ادھر آیا جایا کرتا تھا اس نے وہاں انڈے بھی دیئے اس بے عادت ایک روز ہاتھی کا وہاں سے گزر ہوا وہ پانی پینے کے لئے چشمہ کے پاس جا رہا تھا کہ اس نے اس پرندے کے گھر کو اپنے پیروں تلے رون دیا اس کے انڈوں کو چکنا چور کر دیا اور اس کے چوزوں کو مار ڈالا اس نے جب یہ بری حالت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ تکلیف اسے ہاتھی ہی سے پہنچی ہے کسی دوسرے سے نہیں پہنچی چنانچہ وہ اڑ کر اس کے سر پر جا بیٹھا اور رونے لگا پھر کہنے لگا بائشہ سلامت تم نے میرے انڈے کیوں توڑ دیئے اور میرے چوزوں کو کیوں مار ڈالا حالانکہ میں تمہارا پڑوسی ہوں کیا تم نے مجھے یہ اپنے مقابل حقیر سمجھ کر کیا ہے یا میری تضلیل آپ کو مقصود تھی ہاتھی نے کہا ہاں میں نے اس لیے سب کچھ کیا ہے وہ ہاتھی کے پاس سے پرندوں کے جھونڈ کے پاس کیا اور ان سے ہاتھی سے پہنچنے والی تکلیف کا ذکر کیا پرندوں نے اس سے کہا ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے چونکہ ہم پرندے ہیں اور ہماری حیثیت ہے بھی کیا اس پرندے نے چیلوں اور کموں سے کہا میری یہ خواہش ہے کہ تم لوگ وہاں چل کر اس کی آنکھیں پھوڑ دو پھر اس کے بعد میں ایک دوسری تدبیر بتاؤں گا انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہاتھی کے پاس چل پڑے وہ ہاتھی کے آنکھوں کو اپنی چونج سے زخمی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں چلی گئیں وہ کھائے پیے بغیر یوں ہی پڑا رہا اس جگہ پر جو کچھ میسر آتا کھا لیتا جب اس پرندے کو ہاتھی کی اس حالت کا علم ہوا تو ایک طلاب کے پاس آیا جس میں بے شمار میڈک تھے ان سے خود کو پہنچنے والی تکلیف کا ذکر کیا میڈکو نے کہا اس قدر بڑے ہاتھی کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری اس کے مقابلے کیا حیثیت ہے پرندے نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ قریبی ایک گھڑے کے پاس چلو وہاں ٹر ٹر کرنے لگو چونکہ ہاتھی جب تمہاری آوازیں سنے گا تو اسے پانی کی موجودگی کا یقین ہو جائے گا اس طرح وہ گڑے میں گر پڑے گا میڈکو نے اس کی بات کو مان لیا اس گڑے میں اکٹھا ہو گئے ہاتھی نے میڈکو کی پکار سنی سنی تو پیاس کے مارے آگے بڑھا اور اس گڑے میں گر پڑا کبرا پرندہ اس کے سر پر بیٹھ کر رکس کرنے لگا اور کہنے لگا اے بدماش اپنی طاقت کے نشان میں چور مجھے حقیر سمجھنے والے دیکھا تیرے بھارے ڈیل ڈول والے جسم کے مقابلے میں میرے کمزور جسم کے باوجود کیسی بڑی تدبیر میں نے کی ہے لہٰذا میرے شگردو تم میں ہر ایک اپنی رائے پیش کرے ان شگردو نے کہا آپ ہی ہم میں برتر اور بلندتر ہیں آپ کی رائے اور فہم کے مقابلے میں ہماری رائے اور فہم کیا ہے کیا اہمیت رکھتی ہے ہاں البت ہمیں یہ پتا ہے کہ مگرمچ کے ساتھ تراکی خطرناک ہوتی ہے اس میں غلط تراکی ہوتی غلطی تراک ہوتی ہے جو مگرمچ کی موجودگی میں پانی میں جاتا ہے جو شخص سانپ کے کچلیوں سے زہر نکال کر اس زہر کا اپنے اوپر تجربہ کرتا ہے تو اس میں سانپ کی غلطی نہیں ہوتی جو شخص ایسے جنگل میں جس میں شیر ہو چلا جاتا ہے تو وہ شیر کی حملے سے محفوظ نہیں ہو سکتا اس بادشاہ کو نہ حوادسات کا خوف ہے نہ ہی کردش زمانہ نے اسے کوئی سبق سکھایا ہے ہم نہ آپ کو اور نہ خود کو اس کے ظلم و تعدی سے معمون سمیتے ہیں اگر آپ نے اس کی ناپسندیدہ بات کے حوالے سے اس سے ملاقات کی تو ہمیں آپ پر اس کے ظلم و ستم کا اندیشہ ہے حکیم بیدوہ نے کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا بلکل درست کہا لیکن صاحب حوصلہ شخص اپنے سے کم تر یا برتر شخص سے مشورہ کرنے سے پیچھے نہیں رہتا ان فرادی رہے نہ خواس میں متبر سمجھی جاتی ہے نہ ہی عوام میں وہ قابل قبول ہوتی ہے میں نے دبلیشم سے ملاقات کرنے کا عزب کر لیا ہے اور میں نے تمہاری بات بھی سن لی ہے تمہاری نصیت بھی میرے لئے واضح ہو چکی ہے لیکن میں نے ایک عزم و ارادہ کیا ہے بادشاہ کے پاس میری گفتگو اور اس کے ساتھ میرا مبیسہ تم کو معلوم ہو جائے گا بادشاہ کے پاس میری نکلنے کے وقت میرا تمہارے پاس سے گزر ہو تو تم میرے پاس ہی کٹھا ہو جانا اس کے بعد وہ ان کے پاس سے چلا گیا وہ لوگ اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگے پھر بیدوہ نے بادشاہ کے پاس جانے کے لئے ایک دن متعین کیا جب اس کا تیہ کردہ وقت ہو چلا تو اس نے اپنے اوپر بالوں کی ایک چادر جو برہمن کا لباس ہوتا ہے ڈالی اور پھر بادشاہ کے گھر چلا بادشاہ کے سیکٹری کے بارے میں دریافت کیا تو اسے اس کے بارے میں بتلایا گیا بادشاہ نے اسے سلام کیا اور اسے اپنے آمد کی وجہ بتلائی اس سے یوں کہا میں بادشاہ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اجازت دینے والا پھوراں اسی وقت بادشاہ کے پاس گیا اور کہا دروازے پر بیدبا نامی ایک برہمن شخص ہے وہ بادشاہ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہے چنانچہ اسے اجازت مل گئی وہ اندر جا کر بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو گیا اس کے لئے سجدہ تعظیمی بجا لیا پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اور چپ سادے رہا دبلشم بادشاہ اس کی خاموشی پر فکر مند ہوا اور کہنے لگا یہ دو ہی وجہ سے ہمارے پاس آ سکتا ہے یا تو کسی ایسی چیز کی جستجو میں ہے جس سے اس کی بگری بن جائے یا اس کو کوئی ایسا معاملہ در پیش ہے جس کی دفاع کی اس میں سکت نہیں پھر کہنے لگا اگر بادشاہ اپنی سلطنت کی وجہ سے صاحب المرتبت شمار ہوتے ہیں تو حکمہ اپنی حکمت و دانائی کی وجہ سے اس سے کہیں بڑے رتبے کے حامل ہوتے ہیں چونکہ علماء اپنے علم و دانش کی وجہ سے بادشاہوں سے بے نیاز ہوتے ہیں اور بادشاہ اپنے مال و دانت کی وجہ سے حکمہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے میں نے علم و ہیا کو لازم و ملزوم پایا ہے اگر ان میں سے کوئی ایک موجود نہ ہو تو دوسرا بھی اپنا وجود بھر قرار نہیں رکھ سکتا جو شخص حکیموں سے ہیا نہیں کرتا اس کا عزاز و اکرام نہیں کرتا دوسروں کے مقابل ان کی فضیلت و برطری کا مطرف نہیں ہوتا اور نہ حکیموں کو زلت و خواری کی جگہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شخص محروم العقل اپنی دنیا کو خسارہ میں ڈالنے والا حکیموں کے حقوق کا ناپاسدار اور جہلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے پھر بیدبا کی جانب اپنے سر کو اٹھا کر اس سے کہنے لگا بیدبا میں تمہیں خاموش دیکھ رہا ہوں تم اپنی ضرورت پیش نہیں کر رہے اور نہ ہی مطلوب کو ذکر کر رہے ہو میں نے کہا جس چیز نے اسے خاموش کا رکھا ہے یا تو اس پر تاری ہونے والا روب دب دبا ہے یا کسی حیران کن عمر نے اس پر یہ حالت تاری کی ہے میں نے اس وقت تمہارے اس طویل خاموشی کے بارے میں سوچا میں نے کہا بیدبا میرے پاس یوں ہی بغیر کسی وجہ سے نہیں آ سکتا چونکہ یہ اپنے زمانے کا غیر معمولی شخص ہے کیوں نہ ہم یہاں سے اس کی آمد کے بارے میں دریافت کریں اگر اس کو ظلم و ستم کا سامنا ہے تو میں اس کی مدد اور اس کی عزت و احترام اور اس کے مطلب و مقصد تک پہنچنے کے لئے آگے آؤں میں اس کا زیادہ حق دار ہوں اگر اس کا کوئی مقصد کوئی دنیوی غرض ہے تو میں اسے اس کی محبوب چیز دے کر اسے راضی کروں گا یا اگر وہ بادشاہ سے متعلق کوئی معاملہ ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ بادشاہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دے یا اس کی اطاعت قبول تو میں اس کی سزا کی مقدار کے بارے میں دیکھ لوں گا اس جیسے شخص اپنے آپ کو بادشاہ سے متعلق معاملات میں دخل اندازی کی جورت نہیں کر سکتا اگر یایہ سے متعلق کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ میری توجہ کا طالب ہے تو میں دیکھوں گا کہ وہ کیا چیز ہے چونکہ حکیم بھلا ہی ہی کا مشورہ دیتا ہے جبکہ جاہل اس کے خلاف مشورہ دیتے ہیں میں تمہیں بات کرنے کی اجازت دیتا ہوں بید بان بادشاہ کی یو گفت کو سنی تو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ تمہاری یہ سلطنت ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہے چونکہ بادشاہ نے مجھے وہ مقام دیا ہے جو میرے بعد والے علماء کے لئے شرف و عزت کی چیز ہے اور حکمہ کے لئے تا عبد باقی رہنے والی یادگار ہے بادشاہ کی اس عزت افضائی کی وجہ سے وہ اس کی طرف نہایت جوش و خروش کے ساتھ متوجہ ہوا اور کہنے لگا بادشاہ نے اپنے اکرام و احسان کے ذریعے مجھ پر مہربانی کی ہے جس کی وجہ سے میں بادشاہ کے پاس آیا ہوں جس چیز نے مجھے بادشاہ سے گفتگو کا خطرہ مول لینے اور اس کے لئے جرت کرنے پر اکسایا بادشاہ کے خصوصی نصیحت کرنا ہے بادشاہ کے متعلقین یہ جان لیں گے کہ میں نے بادشاہ کے حق میں حکمہ کے واجب تک پہنچنے کی پورے کوشش کی ہے اگر بادشاہ میری بات کو کشادہ دلی کے ساتھ لیتا ہے اور اسے اپنے پلے باندھ لیتا ہے تو وہ اس کا اور اپنی رہ پر عمل پیرا ہونے کا زیادہ حق دار ہے اور اگر وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہے تو میں نے اپنے واجب کو ادا کر دیا اور میں لانت و ملامت سے بری ہوں بادشاہ نے کہا بیدبا تم جیسے چاہو گفتگو کرو میں پورے غور و توجہ کے ساتھ تمہاری بات سن رہا ہوں تم اول تا آخر بات مکمل کرو میں تمہارے لائق حال گفتگو کی اجازت دیتا ہوں